آج بات کریں گے سشورہ بارے میں تو بن رہیے میرے ساتھ سمجھکار درستو آپ کا سواگت ہے پروکیوم کیان میں میرا نام ہے اپرپ آج ہم بات کرنے والے ہیں رساسی کے سشورہ کے بارے میں بات کریں گے اس کے سمیل کے بارے میں کیسا پرپورم کرتا ہے اسے کہاں کہاں آپ لگا سکتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے بس اس کا کمنٹ نے مجھے کافی بار ریکویسٹ آیا تھا کہ اس کے بارے میں بات کروں تو آج چلیں گے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اور اگر پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو پروکیوم کیان کا تو کنسیڈر کریں سبسکرائب کرنا لائک کرنا تاکہ یوٹیوب تھوڑا اس کو ریکمنٹ کریں اور یہ کمیونٹی تھوڑی بڑی بنیں اور اگر آپ آلوڑی سبسکرائبر ہیں تو ویلکم بیک دیکھیں رساسی ایک بہت ہی اچھا دوبائی کا برینڈ ہے یہ بڑے ہی بولڈ بہت اچھے پروفیوم بناتے ہیں جیادہ تر ان کے جو پروفیوم ہوتے ہیں دیکھیں کافی اچھے پرفارم کرتے ہیں اور سمیل بھی کافی اچھے کرتے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں حواس کے بارے میں میں نے اس کے پہلے ریویو بنایا تھا یہ کسی بھی فرنچ ایک ڈیزائنر پروفیوم کو ماند دے سکتا ہے اس کی پرفارمس بھی اچھی ہے ہاں میں کہوں گا کہ یہ ری فارمیلٹ ہوا تھا 2018 میں late 2018 میں تو اس کی پرفارمس تھوڑی ہلکی ہوئی ہے لیکن تب بھی اس کی پرفارمس بہت اچھی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پیسہ وصول پروفیوم نہیں ہے یہ definitely ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ رساسی کا دریج یہ ایک یونیک اور ڈیفرنٹ سمیلنگ پروفیوم تھا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں شورہ بارے میں جو کہ ایک دوسری ہی کہانی کہہ رہا ہے یہ جو ریویو ہونے والا ہے یہ کافی حد تک دیکھیں یوٹیوب پہ اور آن لائن بھی مجھے ایسا محسوس ہوا پرسنلی بہت زیادہ جو ہے نا اس کے بارے میں انفرمیشن آویرنیس نہیں ہے تو مجھے لگا کہ آج کیوں نہ میں اپنی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلی سب سے پہلے میں اس کا باکس دکھا دیتا ہوں آپ کو سیم پیٹن لے کے چل رہے ہیں رساسی بہت ہی ایلیگنٹ سی دیکھے باکس ہے یہ میٹ ہے آپ کو دیکھ سکتا ہوگا کہ یہ کیسا کیسا ہے دیکھئے سامنے شورہ بہت ہوا ہے نیچے ایرابک میں لکھا ہے اور سائیڈ میں بلانک ہے پیچھے دیکھیں بہت ہی پیارا جیسے گفٹ ایک باکس ہوتا ہے نیچے تو دیکھیں انگریڈینٹس لکھے ہیں اور باٹم میں اس کا بیچ کوڈ اور آپ کا کب بنا تھا اس کا انفرمیشن ہے میرا ویسے یہ دو ہزار مارچ دو ہزار بیس کا یہ بیچ ہے یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورتی سے اسے بنایا گیا ہے اس کو آپ جب ایسے پل کریں گے تو یہاں پہ یہ برینڈنگ ہے چونکہ بہت خوبصورت لگا تو جب پہلی بار میں نے اس کو کھولا تھا تو مجھے کافی اچھا لگے تھا اندر سے دیکھیں یہ ایک کسی بھی ڈیزائنر اچھے پرفیوم کے طرح ہے تو انڈیا میں یہ 22 سو روپے کا پرفیوم ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو لیکوڈ دکھ رہا ہے گلاس کتنا زیادہ گلاس ہے اور ایک سٹرکچر ایسے اوپر جا رہا ہے یہ کافی بھاری سی بوٹل ہے ویسے میں یہ بتاؤں اس کی کیاپ دیکھیں کروم ٹائپ کیاپ ہے لیکن کافی اچھے سے بنائی ہوئی کیاپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بناوٹ دیکھیں آپ کتنی اچھی ہے اور یہاں پہ یہ اوکسی ڈائزڈ جیسے میٹیلک انہوں نے تجھ دیا ہے ایڈمائزر میں تو یہ بھی کافی خوبصورت ہے بھاری سی بوٹل سیم لے کے چلے ہیں جیسے حواس کس طریقے سے بھاری بوٹل تھی دکھنے میں لگ بگ لگ بگ لیکن سٹل ڈیفرنسز ہیں گاب ڈیفرنٹ ہے ایون بوٹم سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے لیکن کافی خوبصورت ہے اس کو اپنے کلیکشن میں رکھنا مجھے کافی پسند ہے تو چلے اس کے بوٹل کو آپ اور قریب سے دیکھ لیجے تو چلے اب شروعات میں ہی اس کو میں سپریک کر لیتا ہوں اس ٹرپ پہ اس کو میں نارمل ایسے سپری نہیں کروں گا اس ٹرپ پہ ہی کروں گا اسے اس کی دیکھیں تھرو اچھی ہے ایڈمائزر اچھا ہے اس پرفیوم کو بنایا گیا تھا 2015 میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ری فارمیلٹ ہوا 2018 کے لیٹ میں اور اس کی پرفارمنس تھوڑی مارک آئی جیسے رساسی کی حواس کی مارک آئی تھی لیکن سٹل easily یہ 8 گھنٹے آپ کے سکن پہ رہے گا 8 سے 9 گھنٹے کپڑے پہ سپری کریں گے تو پورا دن رہے گا پروڈیکشن بھی کافی اچھی ہے کافی سٹرونگ ہے ویسے یہ جیسا سمیل کرتا ہے اس کے لیے تھوڑا آسان ہے پروڈیکٹ کرنا کیونکہ بات کریں گے کیسا سمیل کرتا ہے ویسے اس کا جو اوپننگ ہے میں کہوں گا کہ بہت ہیشی بہت سموکی فریش ہے یہ کافی یونیک کافی ڈیفرنٹ پروڈیم ہے مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ پروڈیم سب کے لیے نہیں ہے جیسے انوراک کشب کی جو مووی ہوتی ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتی ہیں لیکن جو انہیں پسند کرتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے نوٹس کے بارے میں اس کے ٹاپ نوٹ میں آپ کو ملتا ہے گلاب روز ملتا ہے ٹمیٹو لیوز ٹماتر کی پتیاں کا ایک نوٹ ہے اور آپ کو ملتا ہے فریزیا فریزیا ایک پلانٹ ہوتا ہے سفید سفید اس کے پول ہوتے ہیں یہ آپ کا ٹاپ نوٹ ہے اور اس کے ہارٹ نوٹ میں بیڈل نوٹ میں رساسی کہتے ہیں کہ اس میں روز ہے اور اس میں جیزمن ہے سیڈر وڈ ہے اور سینڈل وڈ ہے وڈ تو ایسے اس میں کافی سمیل آتا ہے اور اس کے بیڈل نوٹ کے بارے بات پر میں تو اس میں ہے ایمبر اود ہے لیدر ہے اوک موس ہے اور مسک بھی ہے اس میں دیکھئے یہ جو پورفیوم ہے نا یہ میں کہوں گا کہ اس میں جو فروٹی نیس ہے جو اس میں سموکی نیس ہے مطلب ایک راکھ کی طرح جو اس میں سمیل ہے وہ اس کو بہت الگ بناتا ہے کسی بھی پورفیوم سے جیسے میرے پاس اگر میں کہوں تو میرے کلیکشن میں جتنے بھی پورفیوم ہے یہ سب سے الگ پورفیوم میں سے جیسے انکر نوار ایک پورفیوم ہے لالک کا وہ بھی ایک الگ ہے جو اس میں جس طریقے سے ویٹیور کو خس کو یوز کیا گیا ہے اس میں جس طریقے سے آپ کے ٹمیٹو لیپس مجھے پرسنلی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس میں ٹماتر کی پتیوں کا جو نوٹ ہے نا وہ ہی اس کو بہت الگ بنا رہا ہے کیونکہ اور جو روز ہے روز چلیے آپ کا اس میں داریج میں ملتا ہے لیکن اس میں کیومن کا جو نوٹ ہے وہ اس کو تھوڑا سا ورسیٹائل بنا رہا ہے تھوڑا سا ملتا ہے یہ کہوں گا وہ بھی کافی الگ ہے لیکن یہ الگ کے آیام میں ایک ڈیفرنٹ کہانی بتا رہا ہے اب جیسے کہیں کہ میں آپ کو ریفرنس دوں کہ یہ کیسا اسمیل کرتا ہے تو آپ پکچر بھی دیکھ لیجئے اور میں بول بھی رہا ہوں کہ یہ ایک اگھوری آپ ایمیجن کریے کہ اگھوری کیسا اسمیل کرے گا اب کہیں کہ یہ آفیس کے لیے آفیس فرینڈلی نہیں ہے یہ ایک بہت بولڈ پرسنیلیٹی کے لیے سمیل ہے کیونکہ دیکھیں یہ جیسے نا یہ میں کہوں کہ جب بھی کبھی ہون ہوتا ہے یا پھر کوئی دھوپ جیسے نہیں وہ کوئی کول جل رہی ہو اور ہون میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فروٹس گر جاتے ہیں تو اگر اس دھوئے کے ساتھ اگر آپ کو فروٹی کچھ گلاب بھی اگر اسمیل آئے تو یہ ویسا اسمیل کرتا ہے دیکھیں یہ بہت ہی in your face kind of پرفیوم ہے ایسا ہے کہ اگر آپ office جا رہے ہیں تو سب کوئی notice کرے گا اب بات یہاں پہ سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کیا کوئی چیز اگر الگ ہے تو کیا وہ اچھی ہے نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیا کوئی چیز unique ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا شاید نہیں تو اس کے ساتھ بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کی میں کہہ رہا ہوں unique میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی bold ہے تو کیا اس سے یہ اچھا بن جاتا ہے یہ جو بوٹل ہے یہ 90ml کی بوٹل ہے این یہ EDP ہے اور پرفیوم کونسنٹریشن ہے اور میں آپ کو اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے جیوان بھڑ چلے گا شاید کیونکہ اس کی جو کالنگ ہے یہ مجھے اتنا کھیشتا نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو گرمی میں لگانے کی گلتی نہیں کروں گا کیونکہ جس طریقے کی اس میں جو smoky smell ہے بہت ہی deep smell ہے میں وہ نہیں کروں گا اور بہت ہی oriental جیسے اب دیکھئے کیا ہے نا کی اپنے انڈیا پاکستان اور پانگلہ دیش اپنے ریجن میں کیا ہے کی ہمارے یہاں جو پوجائیں ہوتی ہیں یا پھر اگر ہم کہیں کی ہمارا جو law سے جو حون یا پھر کسی بھی دھوپ سے تھوڑا زیادہ واسطہ ہے اگر یہی کوئی ریویو بناتا ہے باہر کا western youtuber ہے وہ یہ کہے گا mysterious dark like monster اور ایسے ایجیکٹیوز کیا جائیں گے جو کی سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور ایسا لگتے ہیں واہ یہ تو واقعی یہ میں خریج سکتا ہوں اور میں کیری کر سکتا ہوں ضروری نہیں ہے میرے لیے ایک بہت یونیک اور میں اس کو بہت رساسی نے جو بنایا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک perfumer کے دماغ میں بات آئے کسی دن کہ آج کچھ دوفانی کرتے ہیں تو شاید وہ یہ بنائے یہ ایک بہت بولڈ ایسا پرفیوم ہے جو کہتے نا بیڈ بوائی والی تھوڑی image ویسا اس کو میں کہوں اگر آپ لیدر جیکٹ پہنے ہو یا پھر تھنڈی میں تھنڈی کے لیے بہت اچھا پرفیوم ہے اور performance بھی اس کی مجھے جو ملتی ہے وہ ملتی ہے 8 گھنٹے تک مل جاتی ہے اس سکن پہ پروجیکٹ کرتا ہے easily 3 سے 4 گھنٹے پروجیکٹ کرتا ہے اور اس کا جو projection ہے وہ بھی اچھا ہے سیاج کافی اچھا ہے دو یا تین سپری میں میرا کام چل جاتا ہے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا لیکن 22 روپے کے حساب سے میں دیکھ رہا تھا پلپ کار ایمازون پہ یہ 22 روپے کا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایک روپے وصول ہوں گے آپ کے اب چلیے بات کرتے ہیں کیا یہ پرفیوم ہے اور کیا یہ پرفیوم نہیں ہے تو دیکھیں یہ ایک پرفیوم تھنڈی کے لئے کافی اچھا پرفیوم ہے اور یہ پرفیوم یونیکنس کے لئے بہت اچھا ہے یہ پرفیوم آپ کا پیسہ وصول کہوں تو اس کے لئے بہت اچھا پرفیوم ہے یہ پرفیوم ونٹر کے لئے پارٹی ویر ہو سکتا ہے کلب بین کے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا سٹرونگ ہے تو possible ہے اور یہ پرفیوم گف دینے کے لئے بھی اچھا option ہو سکتا ہے اب بات کریں کیا یہ پرفیوم نہیں ہے تو یہ پرفیوم آفیس کے لئے نہیں ہے یہ پرفیوم دیٹ کے لئے نہیں ہے یہ پرفیوم سوفیسٹیکیٹی نہیں ہے یہ پرفیوم ورسیٹائل نہیں ہے تو اس ویڈیو کو ریپ اور وہ کیسا سموکی آشی کچھ فروٹی سمیل کرے گا ایک لیدری سمیل ہوگی تو ویسا imagine کریے اس کے سمیل کو اب دیکھے بات یہ ہے کہ جب ویسٹرن گنٹری میں ہم ٹباکو بولتے ہیں تو اس کی ایک تھوڑی ریفائن ایک فیلٹر ڈیمیج ہے پائپ ٹباکو سگار کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا کلاسی ساؤن کرتا ہے لیکن وہی جب اپنے ریجن میں ٹباکو ہو جاتا ہے اور اس کی ایمیج بھی مچور ہو جاتی ہے اور بات یہ بھی ہے کہ میں پرسنل شراب اور سگریٹ نہیں کنسیوم کرتا تو میں اگر اپنے گھر جاؤں گا تو میں نہیں بس میں آپ کو یہ کنوی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے من میں کوئی سوال نہ ہو یہ 22 روپے کا پروفیوم ہے اپنے دام کے لنکس ڈال دوں گا جہاں پہ بھی یہ آویلیبل ہے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس کنسیدر کریں سبسکرائب کرنا لائک کریں تاکہ یوٹیوب تھوڑا اس کو ریکمنڈ کریں اپنا خیال رکھیں میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں نمشکال